موسیقی یہ جو طیف کا واقع ہے وہاں کا تو ہے ہی ہے وہاں کا تو غم اور دلوں کو پسینہ آجائے اور آنسو آجائے وہاں تو ہے ہی ہے اور اس موقع کے اوپر فرشتے ہیں اور فرشتوں نے اکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آفر لی اور اب مانگا کہ ہم ان کو کچل دیں اور ختم کر دیں اور اس موقع کے اوپر آسمان کے سارے فرشتے بھی روئے اور اللہ جللہ جلالہو کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا اور التجا کی اللہم انی اشکو بسی و حسنی الاللہ اور کہ آئے اللہ میں اپنی اللہم انی اشکو ضعف و قوتی و قلت حیلتی یہ دعا پڑھ رہی ہیں اور التجا کر رہی ہیں کہ یا اللہ مجھ سے اگر کوئی کمزوری ہوگی کمی ہوگی تو مجھے معاف فرما دیں مجھے معاف فرما دیں اب یہ والا واقعہ تو ہے ہی یہ والا واقعہ تو غم والا ہے ہی لیکن اس واقعے کا سب سے زیادہ غمغین پہلو وہ ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا یہ سارا غمغین ہے ہم نے سنا ہوا بھی ہے اور اس پہ ہی آنسوں نکل جاتے ہیں لیکن اس سے بڑا غمغین وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے کعبہ کے قریب مکہ کے قریب تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے میں کس کے پاس جاؤں عبد المطلب نہیں ہے ابو طالب ساتھ دیا کرتے سے سرداروں سے ٹکراتے تھے نہیں ہیں چلو میں چھپکے رات کی تاریکی میں چلا جاؤں ختیجہ کے پاس ہی چلا جاؤں تو وہ بھی نہیں ہے ابو لاہم اور ابو جہل اور یہ سارے لعین سارے سردار کوئی ایک سردار بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے خموشی سے پیغام بھیجا اور وادیے اے مکہ کے بہر جا کر پڑاؤ ڈالا اب اس قیفیت میں اللہ کا لادلہ نبی ہے کہ نہ مکہ ہے نہ طائف ہے نہ یسرب ہے ایک اللہ کی ذات ہے کہ اس پہ بروزہ کر کے بیٹھے ہوئے موسیقی